سلمان صاحب ایف آئیے نے جو پی ٹی آئی کی قیادت کو طلب طلب کیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو اب پی ٹی آئی کی مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں؟ چیکیں آپ جسے متنازر ٹویٹ کہہ رہی ہیں اس کو ان کر چکے ہیں اور پین کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے روز ہی کہا تھا کہ یہاں بارہا آپ کچھ چیزوں کے بارے میں کہتی ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے آپ کو یاد ہے جب امریکہ میں مزارہ ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ جن کے کہلے پہ ہو رہا ہے انہوں نے ان کیا تھا تو باجے کہ یہ ایف آئیے کے پاس سے معاملہ جائے گا تو تناؤ اور ٹکراؤ اور بڑھے گا آج کے پاکستان کا ایشو یہ نہیں ہے آج پاکستان کے اندرونی معاملات پر پہلے ہی ایک تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت ہے اور یہ بازی تک اب یہ معاملہ وسیطر ہو رہا ہے اور یہ جس حبود روال کمیشن رپورٹ کی بات کی جا رہی ہے یہ ہماری زلط کی داستان ہے اس میں کچھ تعلی آزماؤں کا کردار ہے تو اس میں کچھ سیاستانوں کے حوث اقتدار بھی تھی اور کیا یہ گڑے مردے اکھارنے سے پاکستان کی سیاست میں ٹھہرا ہو آئے گا ایسی بات نہیں ہے بہت جہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے حوالے سے بھی اچھا نہیں ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی اچھا نہیں ہے اور پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی اچھا نہیں ہے آپ کو کیا ہوگا ہے آرے فلوی صاحب کی جہاں تک بات دیکھیں آرے فلوی صاحب کے بارے میں میں جب وہ لاہور کے وزٹ پر آئے تھے تو میں نے ایک بات کی تھی کہ ان کو ایک پارٹی کے اندر بڑا رول مل رہا ہے اور مل ہے اور ان کے پارٹی کے لوگ ازمہ داران سے رابطے ہوئے ہیں لاہور کے اندر بھی آکے محمود رشید صاحب سے دکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے پھر اسد کیسر سے اب وہ لائن وہی ٹو کرتے نظر آ رہے ہیں جو ان کے بانی پی ٹی آئی کی ہے لیکن وہ اپنی پارٹی کے اندر اپنا ایک اصدر سوخ قائم کرنے کے لیے وہ ضرور کریں گے لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جس ڈاکٹر آرے فلوی کو میں جانتا ہوں یا میری ملاقاتیں رہی ہیں وہ بطور پریزنٹ بھی یہ بات کرتے رہے اور پریزنٹ شپ سے اترنے کے بعد بھی وہ جو آپ نے کہا کہ دروازہ کٹکاتے رہیں گے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہمارے حق میں نہیں ہیں اور دیکھیں سیادسی قوتیں جو ہیں وہ حکومت سے لڑ سکتی ہیں یہ پاکستان کے اندر نیا مج اور جان نظر آرہا ہے کہ پاکستان کی ایک پلٹیکل فورس حکومت سے لڑنے کی بجائے ریاست سے لڑنا چرو کر دی یہ اچھی بات نہیں یہ اس کے لیے لیکن ماضی میں بھی تو ہم نے ایسے دیکھا تھا نا جب نواز شیف صاحب نے بھی کہا تھا کہ مجھے مجیب الرحمن بننے پر مجبور نہ کیا جائے دیکھیں یہ سارے ہی کہتے ہیں یہ ایک ہی بات نہیں ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ ہے نا اسے اوپن کر دینا چاہیے یہ ویسے تو لاہور میں کتاب کی صورت میں چھپ چکی ہے ملتی ہے ہماری زلط جی بلکل ٹھیک ہے آپ نے ملتی ہے تو یہ ہماری زلط کی داستان ہے کس کس کو دکھائیں گے اور دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم عام کر دیں گے اس کا مطلب آپ کسی ادارے کی ساکھ پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں وہ ادارہ قومی ادارہ ہے اور آپ لڑائی کو اگر سیاسی رکھیں گے تو سیاسی لڑائی میں راستہ نکلتا ہے نواز شریف کی مثال ہے نواز شریف نے ایک وقت میں ٹارگٹ کیا تھا پھر راستہ بنایا نا سیاسی طور پر راستہ سیاسی انداز میں بنے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریاست سے پالا تر ہیں تو ریاست سے پالا تر پاکستان میں کوئی نہیں ہے ہمیں آگے بڑھ کے بات کرنی ہے اپنے ہمسائیوں کے وہاں بھی انتخابات کا آخری مرحلہ مکمل ہو چکا ہے چار جون کو واضح ہو جائے گا کہ کس کی جیت ہوئی ہے اور کس کو شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے لیکن جیسے ہی آخری مرحلہ مکمل ہوا ہے نرندر مودی نے اپنی جیت کا دعویٰ کر دیا ہے تو ہمیں اسی معاملے پر بات کرنی ہے ایک تو وہاں کی اپوزیشن کیا وہ بھی دھاندلی کا شور مچائے گی اور ان کے لیے یہ انتخابات اس کے نتائج کس حد تک قابلے قبول ہوں گے اور دوسرا اگر مودی کی متوقع کامیابی کی بات کریں تو اس کے سلمان صاحب خطے پر کیا اثرات مرتب تب ہوں گے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو ان کی کامیابی ممکن کیسے بنی ابھی تک بڑے واضح امکانات ہیں اور دوسرا یہ کہ خطے میں اس کے اثرات کیا ہوں گے پہلے تو جو ہم ایشو پہلے ڈسکس کر رہا تھے میں صرف ایک فکرہ کہوں گا کہ شیخ مجیب الرحمان کا ذکر جو پرٹیکل قیادتیں کر رہی ہیں یا کرتی رہی ہیں وہ شیخ مجیب کے انجام سے بھی سبق سکھیں کہ وہ اپنی فوج کے آتوں مارا گیا تھا اور یہ اچھی بات نہیں ہے اب آجا یہ نرندرہ مودی صاحب کی جیت کی تین وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ وہ ایک زمانے میں اس انڈیا کا پوسٹر جو تھا ایک لیبرل کا ڈیموکریٹ کا تھا لیکن مودی صاحب کے آنے کے بعد وہ ہندتوہ پیکائے میں اپنے ایک انتہا پسندانا شدت پسندانا طرز عمل کی وجہ سے وہ ہندووں کے ایک پاپولر لیڈر ہیں وہ یہ جنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں دوسری بات ہے کہ یہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہندوستان معاشی حوالے سے آگے بڑھا ہے ان کے دور میں اور تیسری بات یہ ہے کہ اب پوزیشن جو ہے ان کی ناہلی نلائکی اور ناعتفاقی یہ مودی صاحب کی فتح کا باعث بنی ہے اب آجائیں کہ اس کے خطے پر کیا ساتھ ہوں گے تو اگر تو مودی صاحب دو تائی اکثریت لے کے آگئے تو وہ زیادہ اگریسیو ہوں گے اور اگر ان کے پاس سمپل مجارٹی ہوئی تو پھر ان کا پوزیشن کا ان پر دباؤ ہوگا اور وہ جو کھل کے کھیلنا چاہتے ہیں وہ کھل کر نہیں کھیل سکیں گے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ایک تعلقات وہ جو بھالی کے امکانات ہیں وہ تو آپ پر ختم ہی سمجھیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک الیکشن اور ہونا ہے وہ ہے نومبر میں اگر یہ ٹرمپس آنے شروع ہو گئے تو ٹرمپس یہ استحقام کا ذریعہ نہیں بنے جب سے ٹرمپس آنے شروع ہوئے اس وقت سے وہ ریاستیں بہت سارے خطرات اور خطچات سے دوچار رہی ہیں لہٰذا ان سے ہمیں تو کسی خیر کی امید نہیں رکھنی جائے البتہ ہندوستان کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہوں گی چونکہ سب سے زیادہ غیر محفوظ اگر ہندوستان کے اندر ہیں تو وہ اقلیتیں ہیں اور پھر وہ جو کشمیر کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی آگے پوزیٹیو سائن ہوگا تو وہ نظر نہیں آرہا چونکہ اس شخص کی ضد اور ہٹ درمی نے معاملات اس نہج پہ پہنچا دیئے کہ ایک تو کوئی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں اور وہ کہیں بھی مسئلے کا سیاسی حال نکالنے کے لئے سلمان صاحب ایک تو اس کی وجہ بتائیں اور کیا اس کا جواز بنتا تھا دیکھیں دنیا کی ترقی آفتہ اقوام اور ملک ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ فنڈز وہ ایڈیوکیشن میں کرتے ہیں اور آج جب ہمارے موجودہ پرائیم میسٹر پاکستان کے اندر تعلیمی ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں اس وقت آپ کی جو اعلیٰ تعلیم کی حامل یونیورسٹریز ہیں ان کا بجٹ کم کیا گیا ہے اور یہ بجٹ آپ دیکھیں یہ ایک سو ساٹھ ایڈیوکیشن کے لیے ایک سو چھبیس عرب تجویز کیا تھا ہائر ایڈیوکیشن کے ویشن نے اور یہ پینسٹ سے آگیا ہے پچیس پہ اب وہ پچیس جو ہے وہ صرف وفاقی حکومت کے تیل چلنے والی اب یہ صوبوں کے اندر جو سوا سو سے زائر یونیورسٹریز ہیں یہ تو حرات کے رہب اکرم پہ ہے اور بات یہ کہ دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں اور وہ اپنے وسائل ہیں معاملات آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہوئے ہیں آئی ایم ایف کہہ رہی ہے دیکھیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ اپنی ایڈیوکیشن پر زد لگا رہے ہیں پاکستان تعلیمی میدان میں اپنی پیچان کھو رہے ہیں دنیا تعلیم کے حوالے سے عروج پر ہے بات یہ کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں آپ اسے لائیں سی سی آئی کے اندر اور آج رضا ربانی صاحب کا اس حوالے سے سٹیٹمنٹ ہے یہ معاملہ بڑے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو خاص طور پر پرائیم میسٹر صاحب کو اس حوالے سے دردانہ نوائیہ اختیار کرنا چاہیے اور ایڈیوکیشن سے سنجیدگی ظاہر کرنی چاہیے تعلیمی ایمرجنسی کے ساتھ جب تک آلہ تعلیم کے لیے یونیورسٹریز کو وسائل نہیں ملیں گے